ہیلو ایوروان ویلکم بیک تو دا چینل تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یو پی ایسی انڈیا گورن اپ ڈی تفیسٹ اگزام مانا جاتا ہے تو ابھی ریسنڈی پوجہ کھیت کر کو لکھر کافی زیادہ کونٹروورسی سامنے آئی ہے تو یہ اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں تو پوجہ کھیت کر جنہوں نے آل انڈیا رینگ اچیف کی ہے ایٹھ ہنڈڈ فارٹی ون ان سیویل سرویسز اگزام آف 2022 اور اب ان پر گمبیر دھوکہ دڑی کے آروپ لگ رہے ہیں یونین پبلک سرویس کمیشن یعنی یو پی ایسی نے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی ہے جس میں انہوں نے یو پی ایسی اٹمٹس کی لیمٹ سے زیادہ اٹمٹ دینے کے نہیں اپنی پہچان انہوں نے فیک آئیڈنیٹی پیپرز دکھائے ہیں یو پی ایسی کے انصار پوجہ کھیڑ کر نے اپنا نام آتا پیتا کا نام فوٹو، سگنیچر، ایمیل آئیڈی، موبائل، نمبر اور اگزام سینڈر کا ایڈریس چینج کر کے ہلٹیبل ٹائم سے اگزام دیئے ہیں اور یو پی ایسی نے ان آروپوں کو ان کے میں نئے لیا ہے انہوں نے اپرادک ایف آئی آر درج کرنے اور کھیڑ کر کوئی ایک سو کاؤس نیوٹس بھی ملے جا ہے اس نیوٹس میں سوین سیویسز اگزام ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو سے ان کے امیدواری کو رد کرنے اور بوش کے پرکساؤ اور چین سے انہیں باہر رکھنے کی مانگ کی ہے یو پی ایسی کی کروائی کے علاوہ اور مہاراشٹ گورنمنٹ بھی ان کے اگز ایک ریپورٹ بنائی ہے یہ ریپورٹ راج کے سامانے پرساسن ویبھاگ دوارہ تیار کی گئی ہے دیپارٹمنٹ آف پرشنل اینڈ ٹریننگ ڈی او پی ٹی کو فارورڈ کی گئی ہے پچھلے افتے پوجہ کھیڑ کر کو پونے سے واسی میں ٹرانسفر کیا گیا تھا جہاں پر وہ اسسسٹن کلیکٹر کے طور پر کام کر رہی تھی اور یہ ٹرانسفر آنگوئنگ انویسٹیگیشن کے بیچ ہوا ہے اور ان ایلیگیشن سے کافی گہم بھی پرینام انہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ان کے خلاف جو بھی ایلیگیشن لگائے گئے ہیں وہ فروف ہوتی ہیں تو ان کے پاس پوزیشن ہے وہ بھی کھو دیں گی بلکہ بوش میں کسی بھی سیویل سرویسز اقزام میں سامنے نہیں ہو پائیں گی اور اسے انگی کریئر کو بہت بڑا جتکہ لگنے والا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنگوئنگ انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آتا ہے اپنے ریوز کمیل باکس میں ضرور بتائیے گا اور آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی بیرائیتیں دبا سکتے ہیں نہ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور میں دماغ دار ٹاپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا دہار رہیے اور دیتے رہیے مار فینینس ان سٹاک سیٹو چینل ٹینٹیو جینل